اسلام علیکم دوستو دوستو این اے وان نینٹی تھری میں پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوار محمد موسن لیغاری نے نوے ہزار نو سو بٹیس ووٹ لے کر تقیبن پینتیس ہزار کی ووٹوں کی لیڈ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار امار احمد لیغاری کی کوشش کست دے کر کامیابی حاصل کر لی اور پی ٹی آئی نے اس جیت کو عوام کی فتح قرار دیا اور موسن لیغاری نے اسے عمران خان کی فتح قرار دیا لیکن حقیقت میں پی ٹی آئی کے نے اس جیت کو عوام کی فتح اور عمران خان کے موقف کی فتح اور عمران خان کی فتح قرار دیا اور اسے اوپر پورے پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مقبول اتقام نہیں ہوئی اور لیکن اصل میں جب تک ہم راجن پور کے اس حلقہ نئے ون نائنٹی تری کا جائزہ نہیں لیں گے اس کا تجزیہ درست انداز اور غیر جانب ذرن انداز سے نہیں کریں گے ہم نتیجہ بھی اس کا نہیں نکال سکتے اور تجزیہ درست انداز سے نہیں کر سکیں گے اور یہ بھی اندازہ نہیں کر سکیں گے یہ فتح کا کریڈر حقیقت میں کس کے سر جاتا ہے یہ دوستو یہ حلقہ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے سردار جعفر خان لیغاری کے پاس مسلسل رہا سردار جعفر خان لیغاری جو سردار عطام عمد خان لیغاری کے بیٹے تھے ان کا والد سردار محمد خان لیغاری آئی سی ایس تھے اور کمیشٹر بھی رہے اور کائی سرکاری قلیدی عضو پر کام کرتے رہے خاص سنکھی کے سب کے انسان تھے جن کے متعلق بہت سے کسوں کا اب بھی لوگ ذکر کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں سردار جعفر خان لیغاری کا حلقہ انتخاب جامپور نہ تھا بلکہ وہ نائنٹی ایٹی فائب سے مسلسل رہا سردار عزی خان سے صوبائی انتخابات جیتے رہے لیکن سردار فاروق عمد خان لیغاری جو سابق صدر پاکستان تھے جن کا تعلق اس وقت پاکستان پیپرس پارٹی سے تھا لیغاری قبائلہ قبیلے کے چیف یعنی سردار بھی تھے نے خاندانی سیاسی حکمت عملی کے تحت سردار جعفر خان لیغاری کو تحصیل جامپر کو اپنا انتخابی حلقہ بنانے پر آمادہ کیا اور سردار جعفر خان لیغاری جنہوں نے کسی حد تک اپنے حکمت عملی بدلتے ہوئے مزاج عوامی بنانے کی کوشش کی اور بہ آسانی عوام کو اپنے تلق پہنچنے کی رسائی دے دی جو اپنی نویت کا پہلی انداز تھا انداز سیاست تھے کسی کا کام ہو یا نہ ہو لیکن وہ ڈیریکٹیو ایشو کرتے تھے ڈیریکٹیو ایشو کرتے وہ لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے یہاں تک اگر کوئی ایک سائل نے اپنے حق میں سفارچی لیٹروں سے لیا ڈیریکٹیو لیا تو اس کے مخالف نے بھی اپنے حق میں جعفر خان لیغاری سے سفارچی لیٹر لینا اس کے لیے مشکل نہ تھا یعنی جعفر خان لیغاری نے ہر ایک کو راضی رکھنے کی کوشش کی کسی کو ماجوس نہیں کیا اس طرح کا ایک واقعہ میرے سامنے بھی ہایا کہ جامپور میں میں ایک ڈی ایس پی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا دوزار غالباً آٹھ کی بات ہے تو ایک کچھ دیہاتی وہاں آئے انہوں نے ڈی ایس پی کے سامنے وہ سفارچی لیٹر جو تھا لیٹر جیسے کہتے ہیں وہ آگے رکھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مقدمہ درج کیا جائے تو اسی ڈی ایس پی نے دوسرے لیٹر نکال کے ان کی آگے رکھ دیا کہ بھئی میں کس کی بات مانوں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایفیار درجن کے خلاف نہ کی جائے برحال اس پہ ایک تمام بڑا مزاق بھی بڑا اہم بھی سارے ہسے اس حوالے سے بہت سے لطیفے آج بھی زبان زدو عام ہے دراصل جعفر خانہ اللغاری عوام کے مزاد آشنا تھے نبض شناس تھے وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو اپنے جائز اور ناجائز کام کے لیے سفارشی ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے اور بس بہرحال اسی رویے نے اسے عوام میں مقبول بنائے رکھا اور لاہور گلبرگ میں ان کی ریائش ہے بہت پرونی ان کے والد کی پربی سائلین کا تانتہ بندہ رہتا تھا حلقہ اے ون نائنٹی تری میں روایتی سیاست کے تمام کھلاڑی جو اپنے مزاج کے حوالے سے خاصا پختہ تھے اپنے اندر وہ کوئی مزاج میں لچک پیدا نہ کی لیکن ایک سپیس ضرور پیدا ہو گئی جعفر خانہ اللغاری کے لیے اور جعفر خانہ اللغاری نے اس حلقے کے ہر دہات چک محلوں میں کہ اقربہ سے اور جو مطبر لوگ تھے سے ذاتی تعلقات قائم کیے ترقیاتی کاموں کے لیے ان کو کچھ اہمیت دی ان کی سفارشوں پر وہ ترقیاتی کام کروا دیا کرتے تھے اس طرح وہ لوگ اپنے محدود حلقوں میں جعفر خانہ اللغاری کے مطمد خاص بن کر مطبر ہو گئے اور اسی کمزوری کا جعفر خانہ اللغاری نے خوب فائدہ اٹھایا جعفر خانہ کے لیے پالٹی سے زیادہ عزیز ان کے وہ کام تھے ان کا ہر دل عزیز رہنا تھا وہاں میں اس لیے انہوں نے کسی فکری یا نظریاتی بنیادوں پر کسی جماعت کے ساتھ رشتہ مضبوط بنیادوں پر استوار نہ کیے رکھا ہر الیکشن میں بدلتی رتوں کو سمجھ کر پالٹیز بدلتے رہے پاکستان پیوز پالٹی کبھی آزاد کبھی مسلم لیق کاف کبھی مسلم لیق نون کو جائن کیا پھر ہر بار بھاری اقصد سے کامیابی حاصل کی دو ہزار ستارہ کو سیاسی فضاء اور اسٹیبلشمنٹ کے بدلتے اس مزاج کو سمجھ گئے اس لیے مسلم لیق نون کو داغے مفرقت دے کر تحریک انصاف میں شمولی اختیار کی حالانکہ ان کے ذاتی تعلقات کائی دہائیوں سے عمران خان کے ساتھ تھے عمران خان اور ان کے اشغال ہوبیز جیسے کہتے ہیں ذاتی اس میں خاصی ممواصلیت تھی وہ بھی جس طرح رنگین مزاج عمران خان آئے اسی طرح وہ بھی رنگین مزاج تھے اور بڑی ہی باتیں ان کی ہیں بہرحال اس ویڈیو میں اس ویلاغ میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں اور بیسی وہ فوت ہو چکے ہیں عمران خان کئی بار اپنے یورپین فرنڈز جو فیمیل فرنڈز تھیں دوسرے فرنڈز سے کے ساتھ ان کے گھر چوٹی جو ہے دیرازی خان میں آئے اور وہاں سے ایک قریبی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے فورٹ میں روسی آتی مقام ہے وہاں پہ ان کے گھر بھی گئے حتی کہ جعفر حاقی لگاری کی جو بیوہ ہے جو مینہ لگاری کے ساتھ بھی ان کے دوستانہ تعلقات عمران خان کے ساتھ رہے یہ خاتون بھی سیاسی اور سماجی حلقوں میں امور میں خاصا متحرک رہی اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس حلقے میں مینہ لگاری کو وہی حیثیت حاصل تھی جو جعفر کو تھی مینہ لگاری اس حلقے کے اقصر لوگوں سے ملکات میں کرتی تھی ان سے سناسائی تھی اور ان کو اعتماد میں لیے رکھتی تھی جعفر خان لگاری نے اپنے بتیجے سردار موسن لگاری کو جو ان کے قزن کرنل رفیق محمد لگاری کے فرزند ہے اور فاروق لگاری کی وفات کے بعد کیونکہ لگاری خاندان میں اتحاد برقرار نہ رہا اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ موسن لگاری پر رکھ دیا اور انہیں بھی تحریک انصاف میں شامل کر لیا کیونکہ جعفر خان لگاری کی کوئی اولاد لگاری نے نہ تھی ایک ہی بیٹی تھی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کی دلچسپی تھی یہ حلقہ کسی پالٹی کی فکر یا مخصوص سوچ کا حامل نہیں ہے اس پر ویسے بھی سردار فاروق لگاری مرہوم یا ان کے بیٹے سردار عویس کا کوئی خاص اثر رسوخ نہیں ہے نہ ہی کوئی قابل ذکر کام کر ان کے کریڈٹ پر ہے کیونکہ سردار عویس خان لگاری کا حلقہ انتخاب ایک سو بہتر ڈیرازی خان ہے جہاں ان کی پلٹیکل ورث بھی موجود ہے اس کے علیہوہ انہیں اپنے بیٹے نوجوان بیٹے جو امار لگاری جو سیاست میں بلکل نومہ آموز تھے اس کو کڑے رزم گاہے انتخاب میں اتارا تو یقین ہی اس کے نتائج کا علم تو بہت سنکو بہت پہلے سے تھا اس لیے کہ میرہ لگاری جو جعفر خان لگاری کی سیاسی کیا وارث ہونے کی دعوے دار ہے نے بھی اپنا وزن صدار محسن لگاری کے پلڑے میں ڈالا تو نتیجہ بھی وہی نکلا جس کی تمام تبکو تمام ترتبکو تمام جفادری کر رہے تھے مختصر سی بات ہے ایک ہی جاگردار خاندان کے دو لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابلے پر الیکشن لڑا اور جعفر خان کی موت کے بعد ویسے بھی لوگوں کی ہمدردیاں اس سے تھی اور وہ جو علاقہ ہے وہاں وفا شناسی وفا کرنا وفا شاری ایک وصف ہے لوگوں کا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ جعفر خان کا جو ووٹ ہے وہ اسی کو دیا جائے گا جو جعفر خان کا سیاسی وارث ہوگا تو جعفر خان کا وارث جو ہے اس بار انہوں نے محسن لگاری کو قرار دیا اس لیے محسن لگاری کی جیت تحریکی انصاف کی جیت ہرگز نہیں قرار دیا جا سکتا اور نائم مسلم لیگ نون کی شکست بلکہ کئی دہائیوں سے اسی تحسلسل کا نتائج کا اہیا ہے جس کو جعفر خان لگاری ہر بار منتج کرتا رہا آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس الیکشن میں جو یہ وان نائنٹی تری اینے میں کا جو لتیجہ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے صدا جعفر خان لگاری کے حوالے سے تھا اس لیے کسی پارٹی کا یہاں ہم اس کو کریٹ نہیں دے سکتے کہ اگرچہ جامپور کا علاقہ خاصہ پڑا لکھا ہے جہاں لیٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے بہت عرصے سے اچھا ریٹ ہے لوگ پڑے لکھے ہیں باشہور بھی ہیں سیاسی حوالوں سے لیکن ایک بات ضرور ہے یہاں سرداروں کا اثر رسوخ اب بھی موجود ہے پہرالہ اب آپ سے اجازت واسلام ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے واسلام